بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپٹ جو ہے وہ ہے آئیم مائی اہلی بیٹ آئیم مائی اصنا عشر یعنی بارہ اماموں کی گواہی بارہ اماموں کی ولایت بائبل سے بائبل جو کہ عیسائی حلقے کی مقدس ترین کتاب ہے اور اس بائبل کے جتنے بھی عیسائیوں میں جتنے بھی فرقے موجود ہیں وہ سب کے سب بائبل کی اوپر ایمان رکھتے ہیں البتہ یہ ہے کہ بائبل دو ہیں ایک پروٹسٹن فرقے کی بائبل ہے ایک کیتھولک فرقے کی بائبل ہے جو پروٹسٹن فرقے کی بائبل ہے وہ کتاب مقدس کے نام سے ہے اور جو کیتھولک فرقے کی بائبل ہے وہ کلام مقدس کے نام سے ہے ہم پروٹیسٹنٹ فرقے کی جو بائبل ہے جو عیسائیوں کا تبلیغی فرقہ بھی ہے اس کی ایک کتاب اس کا جو پہلا چپٹر ہے جسے پیدائش کہا جاتا ہے پہلے میں آز کروں کہ بائبل وہ دو حصوں پر مشتمل ہے ایک ہے پرانا اہدنامہ ایک ہے نیا اہدنامہ پرانے اہدنامے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کے صحائف موجود ہیں اور نیا اہدنامہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے چار انجیلیں اور پھر اس کے بعد ان کے خطوط اور پھر وہ مناجات مکاشفہ جسے کہتے ہیں وہ موجود ہیں تو ہم پرانے اہدنامے میں جو ان کا پہلا باب ہے پہلا چپٹر جو ہے پہلی کتاب جسے آپ کہہ لیں وہ پیدائش ہے اس پہلی کتاب پیدائش کے باب نمبر ستارہ آیت نمبر بیس باب نمبر ستارہ آیت نمبر بیس یہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کی پکچر بھی بنا کر اصل کتاب سے اصل بائبل سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر اس کے اوپر گفتبو کریں گے لکھا ہے کہ جی اسماعیل کے حق میں میں نے تیری سنی یعنی اللہ تعالیٰ خداوند عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہے اور اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اسماعیل کے حق میں میں نے تیری سنی دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے عابرومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اس سے بڑی قوم بناؤں گا پرانا اہدنامہ کتاب پیدائش باب سترہ آیت نمبر بیس پھر غور کریں کہ خدا وعدہو لا شریک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اسماعیل کے حق میں میں نے تیری سن لی ہے یعنی تُو نے جو دعا کی ہے اسماعیل کے بارے میں اپنے بیٹے کے بارے میں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ان کے حق میں میں نے تیری دعا کو سن لیا ہے اب کیا کروں گا میں میں اسے برکت دوں گا یعنی میں اسماعیل علیہ السلام کو برکت دوں گا اور اسے عبرو مند کروں گا یعنی اسے عزت دوں گا شرف دوں گا وقار دوں گا اسے اور اسے بہت بڑھاؤں گا اسے بہت بڑھاؤں گا یعنی اس کی فضائل بہت زیادہ بیان کروں گا یعنی اس کی نسل کو بہت آگے بڑھاؤں گا اور اس سے یعنی اسماعیل علیہ السلام سے بارہ سردار پیدا ہوں گے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اس سے بڑی قوم بناوں گا یعنی ان بارہ سرداروں سے ایک بڑی قوم بناوں گا اب یہ جو بارہ کا لفظ ہے نا یہ آپ غور فرمائیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بارہ سردار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں بارہ سردار ہے نقبہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام آسا مارتے ہیں پتھر کے اوپر بارہ چشمیں پورتے ہیں مسیح علیہ السلام کے بارہ ہواری ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ خولفاں ہیں بارہ جانشین ہیں بارہ امام ہیں بارہ ولی ہیں یہ بارہ کا لفظ دیکھ رہے ہیں اب انبیاء کے درمیان انبیاء کی جانشینی کے حوالے سے ایک نبی کے بعد اس نبی کی قوم میں بارہ 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 گزرے ہیں یعنی اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں بارہ عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں بارہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بارہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری بارہ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی بارہ سردار ہیں بارہ امیر ہیں یہ ایک حدیثیں اس کے اوپر ہم آگے چل کے بات کریں گے لیکن اس آیت میں ہی جو بائبل کی جو یہ آیت ہے اس میں دو باتیں بڑی غور طلب ہیں ایک یہ کہ میں اسماعیل کو برکت دوں گا اور دوسری یہ کہ میں اس میں سے بارہ اس کی نسل میں سے بارہ سردار پیدا کروں گا دو چیزیں برکت دوں گا اور بارہ سردار پیدا کروں گا اب کیتھولک بائبل میں اس کتاب یعنی پیدائش کا نام سفر تکوین ہے یعنی جس کو ہم پروٹسٹنٹ بائبل میں پیدائش کے نام سے کتاب کو لکھا گیا ہے وہ کیتھولک بائبل میں اسی کتاب کا نام سفر تکوین ہے اس میں باب نمبر اور آیت نمبر یہی ہے یعنی اس باب کی آٹھویں آیت ملائزہ فرمائے اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کینان کے تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے دیتا ہوں یعنی پورا کا پورا کینان جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا یعنی تیری نبوت کینان میں چلے گی ابراہیم علیہ السلام کو کا ہے یہاں مخاطب حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اور ان کی نسل کو کینان کا ملک دیا جا رہا ہے بائبل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزن حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق ہے کہ اور ابراہیم کی وفات کے بعد خدا نے اسے بیٹے اس کے بیٹے ازحاق کو برکت دی یہ جس جن کو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نا ابراہیم ان کو بائبل میں ابراہیم لکھا گیا ہے اور جن کو ہم اسحاق علیہ السلام کہتے ہیں نبی جو ہے ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ان کو بائبل میں ازحاق لکھا گیا ہے یعنی ابراہیم زبان میں ان کو اضحاق کہا جاتا تھا اور عبرانی زبان میں ابراہیم علیہ السلام کو ابراہم کہا جاتا تھا تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن اس میں بائبل میں بائبل کی کتاب پیدائش باب نمبر پچیس آیت نمبر گیارہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تیرے بیٹے اسحاق کو برکت دوں گا یعنی ادھر اسماعیل کو برکت دی ہے یہاں اسحاق کو برکت دی ہے اسحاق علیہ السلام کو برکت دی ہے درجہ بالہ بائبل میں درجہ بالہ آیات بائبل میں خدا ون تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے دونوں بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو برکت دینے کا وعدہ فرمایا ہے اب یہ برکت کیا ہے برکت دینے سے کیا مراد ہے جب آپ عیسائی حلقوں سے بات کریں گے نا کہ بھئی یہ جو حضرت عساق علیہ السلام کو اللہ تعالی نے برکت دی ہے خدا نے جو عساق علیہ السلام کو برکت دی اس سے کیا مراد ہے وہ کہتے ہیں کہ جی عساق علیہ السلام کو نبی بنایا تھا اور پھر ان کی اولاد میں بہت سارے نبی بنائے تھے بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی بنائے لیکن حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت عساق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یاقوب علیہ السلام یاقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل اور بنی اسرائیل جو کہتے ہیں وہ یاقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں یاقوب علیہ السلام کے بھی بارہ بیٹے تھے نا ان کی جو اولاد ہیں ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں پھر یاقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تو ابراہیم بھی نبی اسحاق بھی نبی یاقوب بھی نبی یوسف بھی نبی اور پھر عصاق علیہ السلام کی نسل میں یعنی 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 ی ماشاءاللہ جی بہت اچھی بات ہے یعنی برکت سے مراد ہے نبوت چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو برکت دیئے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت دیئے عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد کو برکت دیئے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں نبوت دیئے بہت اچھی بات ہے سمجھ آگئی ہے میں ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ پھر پرانا آیت نامہ کتاب پیدائش باب سترہ آیت نمبر بیس میں خداون تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے ہم نے تیری دعا کو قبول کیا ہے تیری بات سنی ہے اور اسماعیل کو بھی میں برکت دوں گا اب آپ یہ بتاؤ کہ برکت سے مراد اگر نبوت ہے تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تو نبی پیدا ہوئے ہیں بہت سارے نبی پیدا ہوئے خود اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھی اتنے ہی نبی ہونے چاہیے جتنے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبی ہیں اتنے ہی نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہونے چاہیے جبکہ ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمیں اتنے نبی نہیں ملتے یعنی بنی اسرائیل میں قوم بنی اسرائیل میں سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء ہوئے اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سینکڑوں کی تعداد میں نبی ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام ہے حضرت علیہ السلام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے حضرت یوسف علیہ السلام ہے حضرت حرور علیہ السلام ہے بہت سارے نبی ہیں تو اتنے ہی نبی جتنے نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اتنے ہی نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہونے چاہیے مگر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تو اتنے نبی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیلنس نہیں ہو رہا ہے یعنی عصاق علیہ السلام کو برکت دی اتنے سارے نبی ان میں دیئے اسماعیل علیہ السلام کو برکت دی تو ان میں بھی اتنے نبی ہونے چاہیے تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ہے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا ون تعالیٰ اپنا وعدہ پورا نہ کرے اور پھر یہ بائبل کی آیت ہے اگر آپ اس آیت کو نہیں مان رہے تو گوئے آپ بائبل کو نہیں مان رہے ہم عیسائی الکوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں مان رہے ہیں بائبل کو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ اس آیت کو نہیں مان رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ بائبل کو نہیں مان رہے نہیں نہیں وہ مانتے ہیں وہ کہتے نہیں ہم مانتے یہ بائبل کی آیت ہے اور ہم اسے مانتے تو پھر ماننا پڑے گا لا محالہ ماننا پڑے گا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھی انبیاء ہوئے ہیں لیکن تاریخ نہیں بتاتی ہمیں بھئی اگر وہ انبیاء ہوئے ہیں تو ان کے نام بتائیں ان کے نام نہیں ہے نہیں ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی ہمیں ملتا ہے ایک نبی اور وہ ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب بائبل کی ان دونوں آیتوں کو یعنی کتاب پیدائش کی باب نمبر ستارہ کی آیت نمبر بیس اور آیت نمبر اور باب پچیس کی آیت نمبر گیارہ ان دونوں کو جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں لا محالہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بہت سارے انبیاء پیدا ہوئے ہیں اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھی بہت سارے انبیاء کے برابر کا کوئی ایک نبی ضرور ہونا چاہیے تب ہی دونوں میں برکت برابر ہوگی تب ہی دونوں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں بیلنس برقرار رہ سکے گا اللہ تعالیٰ کے یہ وعدہ کہ میں نے اسحاق کو بھی برکت دیئے میں نے اسماعیل کو بھی برکت دیئے یہ وعدہ پورا ہو سکے گا یعنی ابراہیم اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان سب کا وزن ایک طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو ایک نبی ہوا ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وزن ایک طرف یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کے ہمپلہ ہیں وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء گزرے ہیں بنی اسرائیل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جبکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی آیا ہے لیکن وہ ایک نبی اتنا وزنی ہے کہ وہ ان باقی تمام انبیاء کے برابر ہیں اس ایک نبی کی فضیلت ان تمام انبیاء کے برابر ہیں کیوں اس لیے کہ یہ جو ایک نبی ہے یہ سید المرسلین ہے یہ اشرف الانبیاء ہے یہ خاتم النبیین ہے یہ رحمت للعالمین ہے اس ایک کی فضیلت ان سب کے برابر ہے یہ ایک ان سب کے ہمپلہ ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننا رسول نہ ماننا اور پھر انہیں سید المسلین اشرف الانبیاء نہ ماننا دراصل بائبل کی اس آیت کا انکار کرنا ہے ہم عیسائی حلقوں سے کہتے ہیں کہ اگر آپ بائبل کو سچی کتاب مانتے ہیں تو پھر آپ کو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ نبی ماننا ہوگا رسول ماننا ہوگا بلکہ سید المسلین اشرف الانبیاء بھی ماننا ہوگا تب ہی جا کر یہ آپ کی بائبل کی یہ آیت سچی ثابت ہو سکتی ہے اور ابراہیم کے دونوں بیٹوں عساق اور اسماعیل کے درمیان بیلنس قائم رہ سکتا ہے دوسری چیز جو اس آیت کے حوالے سے ہے وہ ہے کہ ہم نے بارہ بارہ ہم بارہ سردار ہوں گے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا بارہ سرداروں کو بڑی قوم بناؤں گا یہ بارہ سردار کون ہے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بارہ سردار آپ ڈھونڈ کے بتا دیں ہمیں اب ہمارے مخاطب اہل سنت ہیں برادران اہل سنت کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خداون تعالی نے بائبل میں یہ کہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بارہ سردار ہوں گے وہ بارہ سردار کون ہے ہمیں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا ہمارے پاس بہت ساری حدیثیں ایسی موجود ہیں کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں بارہ سردار ہوں گے میری امت میں بارہ امیر ہوں گے میری امت میں بارہ خلفاء ہوں گے میری امت میں بارہ امام ہوں گے میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے میرے بعد بارہ ولی ہوں گے یہ مختلف الفاظیں ملتے ہیں اور یہ اہل سنت کی کتابیں بھی اس حوالے سے بھری ہوئے مثلا سہی بخاری میں آپ دیکھ لیں سہی بخاری میں سہی مسلم میں سنن ابن دعود میں اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت ملتی ہے اسلام کی چکی بارہ خلفہ پر گھومے گی جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا میری امت کے بارہ امیر ہوں گے پھر آپ نے کچھ کہا جو میں نہ سن سکا میرے والد نے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ سب قریش میں سے ہوں گے یہ سہی بخاری میں بھی ہے سہی مسلم میں بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارہ خلفہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ نخبہ بنی اسرائیل کی تعداد کے برابر بارہ خلفہ ہوں گے اہل سنت کے مشہور عالم دین مفتی آزم قسطنطنیہ شیخ سلیمان قندوزی نے ان بارہ خلفہ کے نام بھی اپنی کتاب میں لکھے میں وہ انشاءاللہ سب آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا ان بارہ کے نام انہوں نے لکھے ہیں اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پہلے حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے دوسرے امام حسن علیہ السلام ہے تیسرے امام حسین علیہ السلام ہے چوتھے امام محمد باقر امام زین العابدین علیہ السلام ہے پانچوے امام محمد باقر علیہ السلام ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے ساتوے امام موسیق قاظم علیہ السلام ہے آٹھوے امام علی رضا علیہ السلام ہے نوے امام محمد تقی علیہ السلام ہے دسوے امام علی نقی علیہ السلام ہے گیاروے امام حسن اسکری علیہ السلام ہے اور باروے حجت خدا امام محمد میلی علیہ السلام ہے اور ان کی قوم کو جو بڑی قوم میں بناوں گا مراد کے سعداد کو بڑی قوم بناوں گا مراد کے ان کے ماننے والوں کو ان کے شیعوں کو بڑی قوم بناوں گا میں اور خدا خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ جو اس نے بائبل میں کیا تھا وہ پورا ہوا ہے آج آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں دنیا کے کونے کونے میں شیعہ موجود ہیں ہر جگہ پر شیعہ موجود ہیں ہر جگہ پر سادات موجود ہیں ہر جگہ پر آئمہ تحرین علیہ السلام کے ماننے والے موجود ہیں اور ہر کونے کونے میں ازاداری سید الشہدہ بھی ہوتی ہے اور آئمہ تحرین کے یاد کرنے والے اور ماننے والے موجود ہیں